کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب خفا ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا جی میں شالعہ اللہ جب روٹتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگل میں نہیں جانی چاہیے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے فجر کی نماز ہوتی ہے اپنے بستر میں گرم بستر میں پڑے ہوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے فیس بک کی زیارت کرتے ہیں موبیل کی زیارت کرتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے بچوں سے ایک سوال کیا بچے بھی سنیں آپ لوگوں میں سے کل ٹیچر بیٹھی ہوں استاد بیٹھی ہوں وہ بھی سنیں استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے ایک سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جوانو بزرگو وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دوسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تیسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا یارو میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے وہ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا میں کو میڈا ڈوکھ میں کو تیڈا ڈوکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک جتا ظلم دی بھاپئی بلدی ہے میں کو روحی چولی ستان دا ڈک جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈک او جیڑے مر کے ہیں نوتا مر کے ہیں میں کو جیندے کبری ستان دا بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جائے شاہ جی میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نہ جانے والا وہ تجھے بلاتا ہی نہیں وہ تجھے سجدوں کی توفیق بھی نہیں دی سردار تھا اور ایک غلام تھا میں نے کہا میرے خطاب ختم ہوگئے بس کچھ دینے کیلئے آیا ہوں اپنی جولی میں ڈال دیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا فیدہ ہے سردار تھا اور ایک غلام تھا سردار تھا غلام تھا کہیں جا رہے تھے بابا جی جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا اب یہ جو میرے نوجوان تب کا بیٹھا ہے میرے نوجوان بھئی بیٹھے ہیں جب ازان ہو رہی ہوتی ہے تین دوست مل کے بیٹھے ہیں ایک اٹھتا ہے کہتا ہے یار میں نے ذرا نماز پڑھ کے دو بیٹھے رہتے ہیں دو بیٹھے رہتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو یہ بات سنا رہا ہوں سردار تھا غلام تھا یہ دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کے وزیعتہ فرمائے کچھ لینا ہوا تو ملک صاحب سے میں لے لوں گا سردار تھا غلام تھا کہیں جا رہے تھے جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا جو غلام تھا وہ پانچ وقت کا نمازی تھا کہیں جا رہے تھے اللہ اکبر آزام کی آواز غلام نے سنی جب غلام نے آزام کی آواز سنی تو غلام نے کہا سردار جی آپ تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں کہ میں جا کے نماز پڑھ گئے میں جا کے جو پندے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے میں ان سے مخاطر انہی کو سنا رہا غلام نے آزام کی آواز سنی غلام نے کہا سردار جی آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے نماز پڑھ گئے سردار نے کہا اچھا اس طرح ہے جلدی نماز پڑھ کے واپس آنا میں ادھر بیٹھا ہوں جلدی نماز پڑھ کے واپس آ پھر آگے سفر کر سردار وہیں بیٹھ گیا غلام گیا اس نے مجھو کیا اس نے جنابِ اللہ مسجد میں گیا جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو یہ غلام جو تھا اس نے قرآن مجید اٹھایا کھلا پڑھنے لگے بہر سردار پھر امتظار کر رہا وہ نامرادہ کہاں مر گیا سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو تو وہاں مرہ پڑھا جلدی بہر نکل میہا آگے ہم نے سفر کر رہا ہے وہ جو سردار تھا نا یہ کوئی کہہ رہا ہے وہ غلام کہاں مر گیا ہے تو جلدی بہر نکل سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے جو اندر بیٹھا ہے جلدی بہر خیر اس بننے نے غلام نے کیا کیا اس نے اندر جا قرآن مجید کھولا پڑھنے لگے بیٹھ کے پڑھائی میں ماست ہو گئے تلاوات میں ماست ہو گئے سردار پہر انتظار کرتا 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 جب تھکا تو اٹھا جاؤں دیکھو کہیں اندر مارتو نہیں گیا سردار نے مسجد کی دہلیس پر قتم رکھا جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں گیٹ کھولتے ہیں موز اکھانے کے ساتھ جب آپ جوتے اتارتے ہیں سردار نے گیٹ کھولا جوتوں والی جگہ پہ آکے کھڑا ہو کے آواز اس نے لگائے اوہ غلام اوہ ممدو اوہ کہاں مر گیا ہے تو سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں تو اندر بیٹھا ہے اب دل سے دل کے کانوں سے سننے والا اس کا جواب ہے جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا دل کے کانوں سے اس گلام کا جواب سنیے گا سردار جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس نے آواز لگائی اوہ غلام جلدی باہر نکل جلدی باہر نکل آگے غلام نے قرآن مجید بند کیا بند کر گئے غلام نے جواب دیا سردار جی میں کیا کروں جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے میں بہر کیسے جو خدا تجھے مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا مجھے مسجد کے مجھے مسجد نے بنید موسیقی